اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ تعالیٰ علی محمد وعلیٰ علیہ و صحبہ و بارک و سلم سوڈنٹس آج ہم لوگ جو ہے وہ قیسچن نمبر اپنے چیپٹر نمبر ون کا قیسچن نمبر فائیو جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں ایم آرہ فور سہیل افضل کی بک ایڈوانس اکاونٹنگ ایڈوانس اکاونٹنگ کے چیپٹر نمبر ون کا قیسچن نمبر فائیو جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں چیپٹر نمبر ون ہے قیسچن نمبر فائیو ہے اس قیسچن کے اندر اس نے ہمیں بتایا کیا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک کمپنی ہے اس کا ٹوٹل جو ہے وہ دس لاکھ روپے کا کیپٹل ہے دس لاکھ روپے کا کمپنی کا ٹوٹل جو ہے وہ کیپٹل ہے اور جناب اس کیپٹل کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے سمال پارٹ میں اور ہمیں پتہ سمال پارٹ کو شیئر کہتے ہیں اور اس کیپیٹل کو ٹوٹل ایک لاکھ شیئر کے اندر جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک لاکھ اس کا شیئر ہے یہ اس کی روپیز ہے اور یہ اس کے ٹوٹل شیئر ہیں اور شیئر کی جو ویلیو ہے وہ ہے ایٹ روپیز ٹین دس روپے کا ایک شیئر ہے اور وہ ہمیں بتا یہ رائے کہتا ہے جو کمپنی ہے وہ جنب علی ایک لاکھ شیئر میں سے بیس ہزار شیئر لوگوں کو آفر کر رہی ہے کہ آؤ آ کے مجھ سے خرید لو لیکن لوگوں نے جو ایپلیکیشن دی ہیں وہ دی ہیں فیفٹین تھاؤزنڈ یہ ایپلیکیشن جو ہیں وہ آئی ہیں بزنس کے پاس اور ایک ایپلیکیشن جو ہے وہ ایٹ ٹین پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہے شیئر کی جو ویلیو ہے وہ تو دس روپے ہے لیکن ہم نے لوگوں کو دس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کے اوپر جو ہے وہ آفر کی ہے ڈسکاؤنٹ ذرا دیکھئے گا دس روپے کا آپ ٹین پرسنٹ لے لیں تو وہ ایک روپیہ نکلے گا اس کا مطلب دس والا شیئر ایک روپے مائنس کر کے نو روپے کا کمپنی جو ہے وہ لوگوں کو اس وقت آفر کر رہی ہے یہ اس کی سمجھ ہے بٹا question کو start کرنے سے پہلے آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو previous ساری چیزیں clear ہوں اگر آپ کو وہ نہیں آتی ہی تو میں ویڈیو کی description کے اندر link add کر دوں گا آپ اس link کی مدد سے تمام previous اس chapter سے related جو چیزیں ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ journal آپ کو بڑے اچھے سے آنا چاہیے rules of debit and credit آنا چاہیے اگر آپ کو journal rules of debit and credit نہیں آتے تو پھر آپ اس chapter کو اچھے سے نہیں کر سکتے اور نہ صرف یہ chapter آنے والے کم از کم جو ہے وہ تین chapter مزید chapter number two chapter number three chapter number eight یہ وہ ہیں جن کا journal کے بغیر گزارہ ہی نہیں ہے اور رٹا لگانا چاہے تو دنیا میں کیا کام ہے جو نہیں ہو سکتا رٹا تو لگ ہی سکتا لیکن بٹا understanding کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ previous تمام چیزوں کو clear کریں اگر نہیں ہیں تو آپ افتاب اتاری official youtube چینل کے اوپر ویڈیوز موجود ہیں مجھ سے رابطہ کریں میں آپ کو بیٹ کروں گا آپ ان تمام ویڈیوز کو جو ہے وہ one by one دیکھیں انشاءاللہ اللہ آپ اپنے آپ کو بہتر فیل کریں گے ہم نے جو rules of debit and credit یا journal کے مطلق یہ سوچھا ہے نا چیز آ جائے تو debit چلی جائے تو credit یہ بلکل غلط ہے اس کا کوئی concept نہیں ہے برحال ہم move کرتے ہیں question number five کی طرف سارا question اس کی summary میں نے آپ کے ساتھ share کر دیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا جب بھی ہم نے لوگوں کو share دینے ہے دو step follow کرنے ہیں پہلے step میں ہم نے لوگوں سے application receive کرنی ہے جب ہم نے لوگوں سے application receive کی تو journal entry کیا پاس ہوئی journal entry جناب پاس ہوئی کیونکہ company bank is deal کرتی ہے لہٰذا bank account کو debit کر دیا گیا اور ساتھ میں لوگوں نے application دی ہے تو application جو ہے وہ آہ لوگوں کے دینے سے company کے اوپر liability بڑھی لہٰذا اس liability کا نام شیئر application شیئر application جناب credit ہوگا ہم نے کیوں debit کیا کیوں credit کیا یہ ہمارے لیے بڑا اہم ہوتا ہے ہر سوال کے اندر اور میں کوشش یہ ہمیشہ کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بتا سکوں فیلال اماؤنٹ ذرا دیکھتے ہیں کہ جناب ہمیں application ملی ہیں پندرہ ہزار اور ایک application کے بدلے جو ہمیں پیسے مل رہے ہیں وہ ملنے ہیں نور پے کیونکہ لوگوں نے جب بھی application دے نہیں ہوتی ہے تو انہوں نے ساتھ میں پیسے بھی ہمارے بینک میں جمع کروانے ہوتے ہیں تو ہمارے بینک میں اضافہ ہو گیا ایک لاکھ پینتیس ہزار پے سے شیئر application debit اور سوری bank account debit اور پندرہ ہزار کیوں کے application ہے اور ایک application کی value بھی نور پے ہے لہٰذا ایک لاکھ پینتیس ہزار سے شیئر application credit دیکھیں گا ذرا debit اور credit کیوں میرے بھائی لوگوں نے جب بھی ہمیں application دینی ہوتی ہے انہوں نے ساتھ میں پیسہ دینا ہوتا ہمیں اور company کیونکہ بینک کے ذریعے ڈیل کرتی ہے لہذا وہ پیسہ آیا bank میں بینک company کا acid ہے acid میں اضافہ ہو گیا debit لوگوں نے application دین ساتھ میں شیئر خریدنے کے لیے تو application جو ہے وہ company کے اوپر جو ہے وہ ایک ذیمہ داری ہے کہ company نے انہوں نے application کو accept یا reject کرنا ہے تو وہ جب تک company accept یا reject نہیں کرے گی وہ application جو ہے وہ company انہیں کے لیے liability ہوگی liability میں اضافہ ہوتا ہم اسے credit کرتے ہیں یہ جناب ہمارے پاس پہلی journal entry ہو گئی اب جو ہے وہ ہم narration لکھیں گے narration کیا ہوگی جناب narration ہوگی کیا ہم نے شیئر application جو ہے وہ receive کی ہیں تو اسی کو آپ یہاں لکھ دیں شیئر application received from general public ہم نے لوگوں سے application receive کر لے اب دیکھیں ہم نے تو شیئر آفر کیے تھے بیس ہزار لیکن application کیونکہ پندرہ ہزار ملی ہے اور ہم نے ساری application کو accept کر لینا آج کے question کے اندر جو ہے یہ discount کی بات کی جا رہی ہے تو discount کا مطلب کیا ہے discount کو ہم کیا treat کریں گے یہ جو ہے وہ بھی ہم discuss کرتے ہیں جناب ہم نے جب application receive کر لی اب جتنی بھی application آئی ہے کیونکہ وہ پہلے ہی تعداد میں کم ہے تو ہم ساری application کو accept کریں گے اور جب بھی application کو accept کیا جاتا ہے application company کے لیے liability ہوتی ہے وہ liability نہیں رہتی liability میں کمی ہو جاتی ہے liability میں جب بھی کمی ہوتی ہے تو اس کو debit کر لیا جاتا ہے ہم entry pass کر دیں گے share application account debit share application کو ہم نے debit اس لیے کیا ہے کیونکہ share application پہلے جو ہے وہ business کے لیے liability تھی تو اب وہ liability نہیں رہی liability میں کمی ہو چکی ہے liability میں جب بھی کمی ہو تو ہم اس کو debit ہی کرتے ہیں تو ایک لاکھ پہتیزہ عرصے جو liability تھی وہ liability ختم ہو گئی ہم نے جب share application کو accept کر لیا ہے تو اب ہم نے ان کو بدلے میں shares دینے ہیں share دینے سے کیا ہوتا ہے capital میں اضافہ ہوتا ہے اور capital میں جب بھی اضافہ ہوتا ہم اس کو share capital کے نام سے credit کرتے ہیں اور ہم نے اپنی initial classes کے اندر پڑا ہوا ہے کہ جب بھی capital میں اضافہ ہوتا ہم اس کو ہمیشہ credit کرتے ہیں اب دیکھیں ذرا ہم نے پندرہ ہزار share جو ہے وہ لوگوں کو lot کیے ہیں اور ایک share اصل میں کتنے کا تھا میرے بھائی ایک share share اصل میں دس روپے کا تھا یہ دیکھیں جو میں ساملی جہاں رکھی تھی تو ایک share اصل میں دس کا ہے اس کا مطلب company دینے دس والا share ہی جا رہی ہے وہ الگ بات ہے کہ دین نو روپے میں رہی ہے تو دس والا نا میں نے پچھلی class میں بھی بات کی تھی جب premium کی بات ہوئی تھی کہ share کو record ہمیشہ اس کی ہم نے face value سے کرنا ہے ہم نے ہمیشہ share کو اس کی face value سے record کرنا ہے تو جناب علی ہم نے share application جو ہے اس کو debit کر کے ختم کیا کیونکہ ہماری liability میں کمی ہو چکی ہے اور shares a lot کیے share a lot کرنے سے capital میں اضافہ ہوا ہے capital میں اضافہ ہوا تو ہمیں اسے credit کیا لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے ہمیں ایک ایک روپےہ لوگوں کو چھوڑ دی ہے وہ جو ایک ایک روپےہ میں لوگوں کو چھوڑا ہے وہ discount ہے تو جناب اس کو بھی debit کیا جائے گا discount on share کے نام سے ہم نے اس کو debit کیوں کیا ذرا اس کی وجہ بھی سنیے گا اور amount بھی دیکھئے گا بھئی پندرہ ہزار shares ہیں آپ ہر share کے بدلے ایک روپےہ چھوڑ رہے ہیں تو یہ پندرہ ہزار پے سے share کا discount جو ہے discount on share جو ہے یہ debit ہو جائے گا کیوں debit ہوگا آپ ذرا اس کا وجہ سنیے گا ہم نے share application کو تو اس لیے debit کیا ہے کیونکہ پہلے یہ یہاں پر liability تھی اب یہ یہاں پر liability نہیں رہی liability جو ہے وہ ہم ختم کر چکے ہیں liability جب بھی ختم ہو یا کم ہو تو ہم اس کو ہمیشہ کیا کرتے ہیں جی debit کرتے ہیں اور ہم نے share capital کو اس لیے credit کیا کیونکہ capital جب بھی بڑھتا ہے تو ہم rules of debit and credit میں پڑ چکے ہیں کہ اس کو ہمیشہ جو ہے وہ credit کیا جاتا ہم نے discount on share کو debit کیوں کیا بھئی ہم نے discount on share کو اس لیے debit کیا کہ ایسا discount جو company نے بار بار نہ دینا ہو بلکہ کبھی کبھی کبھار rarely company جو ہے وہ دے اور یہ والا discount جو discount on share ہے یہ تو واقعی جب company صرف share issue کرتی ہے اس وقت دیتی ہے لہٰذا یہ والا discount جو ہے یہ ایک deferred cost ہے deferred cost اس cost کو کہتے ہیں جو company کو بار بار نہ برداشت کرنی پڑے تو یہ deferred cost اصل میں ایک asset کا درجہ رکھتی ہے لہٰذا discount on share جو ہے یہ ایک asset کے طور پہ لکھا جائے گا اور آپ کو پتا ہے asset میں جب بھی اضافہ ہو تو ہم اس کو debit کرتے ہیں اس لیے ہم نے discount on share کو debit کر لیا ہے یہ جناب ہماری دو journal entries تھیں اب جلدی سے ذرا اس کی balance sheet بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس کی narration بھی لکھ لیتے ہیں narration یہ لکھی جائے گی share allotted to general public ہم نے جو ہے وہ share journal public کو allot کر دیئے share allotted to general general public ہم نے جنرل public کو share allotted کر دیئے اب جو ہے وہ ہم نے balance sheet بنانی ہے بالکل within a minute balance sheet یہ بن جائے گی آپ نے balance sheet جب بھی بنانی ہے proper format کے ساتھ بنانی ہے اس کے اندر جناب آپ نے mention کرنا ہے ڈے وہ asset side liability side amount کی جو ہے وہ ساتھ میں column ہم نے بنانا ہوتا ہے اوپر جو ہے وہ ہم نے company کا نام لکھنا ہوتا ہے پھر لکھنا جی بنانے balance sheet جا رہے ہیں پھر ہم نے لکھنا ہوتا ہے کب کی بنانے جا رہے ہیں وہ ڈیٹ لکھتے ہیں ایز اون 34 سمبر جو بھی ڈیٹ ہو یہاں پر برحال ہمارے پاس ایک جو ہے وہ liability side ہے میں راف سی ایک بنا رہا ہوں اور ایک جو ہے وہ ہمارے پاس asset side ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس asset کونس ہے اور liability جو ہے وہ کونسی ہے تو جناب bank جو ہے وہ آپ کا asset ہے اور کہیں پہ بھی bank نہیں ہے ورنہ ہم نے اس کو plus minus کرنا تھا تو جناب bank جو ہے وہ asset ہے ہم نے اس کو bank کی side پر لکھ لینا ہے کتنے سے asset ہے ایک لاکھ 35000 اوپے سے اور ہم نے ساتھ میں جناب share application دیکھیں وہ liability ہے credit ہے لیکن یہاں پر دیکھیں اب share application debit ہے جتنے سے credit ہے اتنے سے ہی وہ debit ہے تو یہ یہیں پہ cancel ہو گئی اس کے بعد discount on share میں نے پہلے بولا ہے یہ debit cost ہے اس کو بطور asset کے ہمیں یہاں پر لکھنا ہوگا discount on share آپ اوپر جو ہے وہ بہتر ہے کہ اگر heading دے لیں deferred cost کی اس کے نیچے آپ discount on share لکھ دیں تو زیادہ زیادہ بہتر ہو جائے گا مطلب یہاں پر آپ لکھیں deferred cost ایک چھوٹی سی heading دیں heading دینے کے بعد آپ نیچے لکھیں discount on share اس کے بعد ہمارے پاس صرف ایک ہی چیز liability میں اور وہ ہے share capital تو اس کا ہم کس نام سے لکھتے ہیں issued subscribed and paid up capital issued subscribed and paid up capital spelling completely لکھنے ہیں ڈاکٹرزالی رائٹنگ نہیں کرنی کہ جو examiner کو سمجھنا آئے لیکن اب کیا کریں ہماری رائٹنگ ہے گندی سو آپ لوگ وہ ہی تھوڑا سا adjust کرنا پڑے گا تو یہ جناب ہمارے پاس جو ہے وہ شیئرز لکھ رہی ہے گے اس کے amount لکھتے دونوں سائٹ ہماری equal ہیں لیکن میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ یہاں پر ہم نے authorized capital کا ذکر بھی کرنا ہوتا ہے جس سے company registered ہوتی ہے اس کو authorized capital جو کہا جاتا ہے اور ہماری company registered a total 10 لاکھ روپے کے ساتھ لہٰذا authorized capital کے amount 10 لاکھ تو یہ بٹا ہمارا آج کا سوال تھا جس کے اندر ہم نے discount کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کو کیسے جو ہے وہ issue کرتے ہیں یہ پڑا ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اچھا سا کومنٹ کریں تاکہ مزید جو ہے وہ motivation ملے کہ آپ کے لیے مزید جو ہے وہ ویڈیوز اپلوڈ کی جا سکیں تینکس فور وچنگ آپ تعابطاریہ اوفیشل بہت شکریہ اگر ہم درودے باگ نہیں بڑھ سکے تو وہ ذرا پڑھ لیں صلی اللہ تعالیٰ محمد وعلیٰ وعلا آلہی وصحبہی وبارک وسلم